ہیلو سٹوڈنٹس ہاو آر یو میں امید کرتا ہوں آپ سارے بہترین ہوں گے آج آپ کے ساتھ ڈسس کرتے ہیں what is cell and tissue تو سیل کے بارے میں آپ نے دو باتیں یہاں رکھیں نمبر وان سیل is the structural unit of the body structural unit کیسے کیونکہ جس طرح سے building ہے ایک کوئی اس کے اندر ایک unit سمجھے ایک انٹ ہے جس طرح سے building ایک انٹ سے مل کے بنی ہے ٹھیک اسی طرح سے ہماری body ایک ایک سیل سے مل کے بنی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سے ساری building کا structure جو ہے کس طرح دانچہ جو کھڑا کی ہے سارا کا سارا structure جو ہے building کا وہ ایک انٹ سے مل کے بنی ہے ٹھیک اسی طرح سے ہماری body کی جو body کا ایک ایک جو ذرہ ہے وہ کس سے مل کے بنی ہے وہ سیل سے ہیں ہماری body کا سارا کا سارا structure سیل سے مل کے بنی ہے تو اس میں گبرانے ہلی کون سے بات ہے آپ کو سمجھ آئی کہ یہ ہوگی تو سیل کو میں اس طرح سے دفائن کرتا ہوں تو نمبر وان ایک بات میں نے آپ کو سکھا دی کہ سیل is the structural نمبر وان آپ میں بات یار رکھنے گے is the structural نمبر وان is the functional functional فنکشنل سے مرحب فنکشن سارے کے سارے بارڈی کے فنکشن ہمارا کون پلے کار رہا ہے سیل ہی تو کار رہا ہے چنتا کی کون سے بات ہے چنتا نہیں کرنی چنتن کرنا ہے چنتا نہیں کرنی چنتن کرنا ہے آپ نے جیسا کہ دیکھ لیا ہماری بارڈی کا structure سیل بنا رہا ہے اور بارڈی کے سارے کے سارے فنکشن بھی کہاں سے پلے ہو رہے ہیں سیل سے why you are confusing nobody تو فنکشن کیسے کرتا ہے دیکھیں ہماری بارڈی کے جو سیلز ہیں مسل سیلز ہیں مسل ٹیشوز ہیں ان کی وجہ سے ہم موف کر رہے ہیں ہماری جو آئیز میں روڈ اینڈ کون سیلز ہیں جن کی مدد سے ہم دیکھ پا رہے ہیں اور تیسری اگزامپل میں دوں گا پیرائیٹل سیلز پیرائیٹل سیلز ہمارے سٹمک میں ہوتے ہیں جو کہ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ پڑیوز کرتے ہیں کون سا ایسڈ ہائیڈرو کلوریک ایسڈ آپ کو پتہ ہے بارڈی کا ایک حصہ ہے ڈائیجیشن ڈائیجیشن کا بغیر ہمیں فوڈ کا فائدہ نہیں ہوگا ہماری بارڈی میں ڈائیجیشن ایک میجر رول ہے ڈائیجیشن کا ڈائیجیشن is important for our body تو کریں گے نا پھر سیل کو یاد رکھیں گے نا تو سیل یاد ہوگی آپ کو تو سیل کو کیا کریں گے اس سے پتہ چلا سیل is the structural and functional unit of the body اب بات کرتے ہیں ٹیشو تو ٹیشو کون سی مشکل بات ہے یا پیس سمجھنے میں اس ملک ہے اس ملک کیوں لکھتا ہوں اس ملک کیوں لکھتا ہوں ایک سیمیلہ سیل سیمیلہ سیل سیمیلہ سیل پر فارمیگ پر فارمیگ سیم فنکشن یعنی ٹیشو ٹیشو میں کیا ہے ایک ہی جیسے سیل مل کر رہے ہیں اور ایک ہی جیسا فنکشن پر فارم کر رہے ہیں کیونکہ سیم سیل سیم فنکشن پر فارم کریں گے ایک گروپ آف سیل ایک گروپ آف سیمیلر سیل پر فارمی کا سیم فنکشن یہ دوسرا ٹیشو نہ سمجھ لیجے گا یہ بھی مجھے جیسے پسیمہ ہے جیسے میں یہ ساف کر رہا ہوں یہ ٹیشو پارڈی کے ٹیشوز ہیں فار اگزامپل جیسے کہ میں نے امیدے کے سیل کی مثال دی پرائٹل سیل ہے ٹھیک ہے اب پرائٹل سیل میں لکھ دیتا ہوں ایک مثال ہے پرائٹل سیل پرائٹل سیل کیا پروڈیوز کرتے ہیں ایچ سی ایل پرائٹل سیل نے کیا پروڈیوز کیا ایچ سی ایل ہائیڈرو کلوریک ایسٹ اب یہ اگر پرائٹل سیل مل کے رہیں گے کٹھے مل جائیں گے بیشمار سارے پرائٹل سیل ملیں گے تو یہ ٹیشو بناتے ہیں جسے کہ آپ بولتے ہیں اس ٹیشو کا کہتے ہیں کلمنر اپی تھیلیم ٹیشو آپ کے سامنے میں ڈراغ کروں اب آپ کے سامنے یہ ٹیشو میں بنا لائک لس اچھا آپ کو پتا ہے یہ سیل ہے اگر میں سیمپل بات کروں تو یہ سیل ہے یہ سیل کے اندر نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے اور دی ایس سیل میم برین اوکے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی پرائٹل سیل ایک اور میں بنا ہوں گا یہ پرائٹل سیل یہ پرائٹل سیل یہ پرائٹل سیل اچھا اب سیل کے اندر نیوکلیس کی ہوتا ہے دیکھیں یہ نیوکلیس 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 یہ لیکھیں گے کافی سارے سیل میں نے آپ کے سامنے بنائے اور یہ آپ اس میں مل کے ایک گروپ کی فارم میں رہ رہ رہے ہیں تو ڈیٹسکال ٹیشو اس کی شفت کو کیا کہیں گے کولمنار کولمنار اپی تھیلیم ٹیشو تھیلیم تو آپ کو اس طرح سے پتہ چلا کہ ٹیشو اور سیل میں کیا فرق ہے تو چندہ گائیگی کرتے ہیں بیٹھ کے چندہ گائیگی کرتے ہیں تینکیو اور مد کبھی نہیں بولے گا